موسیقی 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 نظر کے طور پچاس ویکنسیز کو دس ہزار اپلیکیشن آتے ہیں دیش گریبوں کے فیرست میں داخل ہو چکا ہے اور موڈی حکومت کو ہندو مسلم کے ذریعے اپنی ستہ بچانی کی پڑی ہے صرف مسلمانوں کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اس گرت فہمی میں کچھ لوگ ہیں جس کا جلد نتیجہ معلوم ہونے والا ہے لہٰذا گجرات یونیورسٹی میں اس طرح مسلم ہونے پر ہندو توادیوں کا حاملہ کیا واقعی سرانی ہے کیا اس طرح آپ اس ملک میں ڈر خوف کے ذریعے ملک کے سویدان کو بدل دو گیا خیر چناؤ کا اعلان کیا گیا سات مرحلوں میں لوگ سبا چناؤ ہوں گے کوڑاپ کنڈک لگائے گیا کرناٹک میں دو مرحلوں میں چناؤ مکمل ہوں گے بیلگام چکوڑی کو سات مئی کو اوٹنگ ہوگی موڈی کے الیکٹورال بانڈ کا معاملہ فلال گرم ہے ویکسنگ بھی رشت خوری کی نظر ہونے کے خبر سامنے آئی ہے چناؤ کے نزدیک موڈی کی بگڑتی تصویر کئی ہار کا سبب نہ بن سکتا ہو ایسا ڈر بھاج پاس سنگیوں کو ستا رہا ہے لہٰذا جتنا ہو سکے اتنا ہندو مسلم ہی کا راستہ شاید موڈی کو بچا پائے گا ایسا قیاس کئی علمی ماہرین کی جانی سے لگایا گیا اور یہی ڈر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی وجہ بنتی جا رہی ہے جو آگے اور بھی بڑھ سکتی ہے اتنا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ لیں اب کچھ اہم خبروں پر ایک نظر پانچوی اٹھوی نووی امتحانات کو لے کر والیدین ہی کا امتحان آ گیا ایسا لگ رہا ہے کبھی بورڈ تو کبھی اس پر روک کا ماملہ دیکھنے کو مل رہا ہے بورڈ امتحانات پر سپریم کورٹ نے روگ لگانے سے پھر والیدین کشم کشم میں آ چکے ہیں اب اس کی سنوائی 18 مارچ کو ہونے جا رہی ہے اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا ایسا بتائے گا الیکشن کمیشن جو بھی سکتی آیاد کرے لیکن سکچائی یہی ہے کہ چناؤ پیسوں کا کھیل ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پچاس سے سو کروڑ روپے کے درمیان امیدواروں کی جانب سے اس چناؤں میں خرچ کیا جائے گا الیکشن کمیشن اور خود بیلگام ڈی سی نے بھی سوشل میڈیا کو لے کر بھی سکتی دائیاد دے گئے ہیں بیانات کے گرتے میار پر بھی روک لگانے کی بات کئی ہے نفرتی بیانات کو نہ دینے کی بھی بھی بات الیکشن کمیشن نے کئی ہے پر ان تمام کے باوجود کیا کسی بات پر امن ہوا ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جارہا ہے بڑا سدارت کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے کیا سارایاں لگائی جارہی تھی آخرکار لکشمن راو چنگڑے کو بڑا سدار بنا گیا یہ بھی اطلاع تھی کہ کانگریس سے لکشمن راو چنگڑے بھی چککوڑی سے امیدواری کی دوڑ میں شامل تھی لیکن یہ بیلگام کا بڑا کا عہدہ دیا گیا چککوڑی کے لئے کانگریس کے بزرگ ستی جارکوڑی کے بیٹی پریانکا جارکوڑی کو فائنل کیا گیا ہے بیلگام حلکے کو مرنال حبارکر کو امیدواری پکا بتائے گیا ہے بیلگام بھاجپا سے اگر جگدیش سیکٹر کو امیدواری ملتی ہے تو بھاجپا کو نقصان ہو سکتا ہے ایسا سیاسی ماہرین کا کہنا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں معصوم روزداروں کو دکھائے جائے گا اتحاد نیوز کے دفتر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں خبر و خاصلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نیوز شکریہ رافیز موسیقی